آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے کیے گئے اجادات کون کون سے ہیں اگر نہیں تو آئیے جانتی اس نے اس بیچ کو گھر لے جا کر اُبالا اور جب خود بھی پیا تو اسے بھی تازگی محسوس ہوا اس کے بعد لوگوں نے اس چیز کا استعمال شروع کر دیا اور اس کا نام میں پین کا استعمال تو کرتے ہیں مگر کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کے اپنے چینل حلال روز میں خوش آمدید کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خوش باش ہوں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے کیے گئے اجادات کون کون سے ہیں اگر نہیں تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں نمبر ایک کافی لگ بگ چودہ سو سال پہلے ایک عربی چرواہ خالید اپنے بکریوں کے ساتھ چنگل میں گھومتے ہوئے کافی تھک چکا تھا مگر اچانک سے وہاں دیکھتا ہے کہ اس کی بکریوں بہت فورتی سے دوڑنے لگتی ہیں جب اس نے وجہ تلاشا تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بکریوں نے ایک قسم کا بیچ کھایا تھا جس کے بعد ان بکریوں میں ایک الگ تازگی اور فورتی آ گئی تھی اس نے اس بیچ کو گھر لے جا کر اُبالا اور جب خود بھی پیا تو اسے بھی تازگی محسوس ہوا اس کے بعد لوگوں نے اس چیز کا استعمال شروع کر دیا اور اس کا نام کافی رکھ دیا اور تبھی سے ہی کافی کی شروعات ہوئی نمبر دو کیمرے ابھی کے دور زمانے میں ہم لوگ اپنے موبائل فون میں کیمرے کا استعمال تو کرتے ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں کیمرے کا ایجاد کرتا ایک مسلمان ابن الحیتم نے انیسویں صدی میں ہی کر دیا تھا نمبر تین سابون ہم مسلمان یہ بات با خوبی جانتے ہیں کہ پاکی آدھا ایمان ہے اسلام میں اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے محمد ابن زکریہ الرازی نے تیروی شتابدی میں تیل اور پولی کو ملا کر کے سابون کا ایجاد کیا تھا جسے لوگ ہندھ ہونے کے لئے استعمال کرتے تھے بعد میں نہانے کے لئے سابون بنایا جانے لگا نمبر چار کیمسٹری آج کے دور زمانے میں ہم کالج اسکول میں کیمسٹری پڑھتے ہیں اور اس سے نئے نئے دوائیاں اور ایکسپرمنٹ کرنے میں استعمال ملاتے ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں ایکسپرمنٹل کیمسٹری کی خوج جابر بن حیان نے کی تھی ان کے بنائی ہوئے خاکو کو لوگ آج بھی استعمال کرتے ہیں انہوں نے ایلمک، سینیبر، ہائیڈروکلورک، سلفر، مرکری تھیوری جیسے کئی سارے ایجادات کیے نمبر پانچ گھڑیا یعنی ووچز تو وقت معلوم کرنے کے لئے بہت سارے ذریعات تو تھے لوگوں کے پاس مگر تیرہویں شتابدی میں ایک مسلم انجینئر اسماعیل الجزاری نے آٹومیٹک گھڑیوں کا ایجاد کیا تھا ان کے بنائے ہوئے گھڑیوں کو الیفینٹ کلوک بلا جاتا تھا نمبر چھے اسکول یعنی مدر سے آج ہم اپنے بچوں کو تعلیم آفتہ بنانے کے لئے اسکول بھیجتے ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں سن تیرہ سو عیسوی میں بغداد نے مسلمانوں نے اسکول کی شروعات کی تھی اور دنیا کی پہلی یونیورسیٹی بھی ایک مسلم نے ہی کی تھی جس یونیورسیٹی کا نام یونیورسیٹی آف کیورین ہے جس کی ایجاد کرتا فاطمہ الفہری تھی نمبر سات پین یعنی کلم ہم اپنے روز مرے کے زندگی میں پین کا استعمال تو کرتے ہیں مگر کیا آپ اس چیز سے واقف ہیں کہ انیس سو تریپن میں مصرے کے ایک راجہ جنہیں لکھنے کا بڑا شوق تھا مگر جب بھی وہ لکھتے تھے تو انک ان کے ہاتھوں میں لگ جایا کرتا تھا اسی لئے انہوں نے یہ حکم کیا کہ ایک ایسا پین بنایا جائے جس سے پین کا انک ان کے ہاتھوں میں نہ لگے اس کے بعد ہی ایک مسلمان ایجاد کرتا نے پین کا ایجاد کیا تھا دنیا میں سارے لوگ صحتیابتہ رہنا چاہتے ہیں مگر بیماری ہر کسی کو ہوتی ہے اور ہم ہسپٹل جاتے ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا پہلا ہسپٹل بھی ایک مسلمان نے ہی بنوایا تھا دنیا کا سب سے پہلا اسلامی ہسپٹل احمد ابن طلو نے سن 1872 عیسوی میں کائرو شہر میں بنوایا تھا نمبر نو سرجری ٹولز سرجری کرنے کا طریقہ سب سے پہلے الزہرابی نے ایجاد کیا تھا ان کے بنائے گئے ٹولز ابھی بھی استعمال کیے جاتے ہیں نمبر دس پیپر یعنی کاغذ دنیا کے سب ہی کونوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے مگر کیا آپ کو معلوم ہے 794-95 عیسوی میں اباسی سلطنت کے دور میں مسلمانوں میں تعلیم حاصل کرنے کا ایک سیلاب سے آ گیا تھا تب ان کو ایک ایسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی جس پر آسانی سے لکھا جا سکے اور وہ کافی دنوں تک خراب بھی نہ ہو اس کے بعد ہی لوگوں نے پیپر کے ایجاد کیے جو کہ ابھی بھی استعمال کیے جاتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اسی طرح کے مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل حلال رولز کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ